اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجی ہو دعوت اسلامی کی شاتی دار مکتبہ ترودینہ کی مطبوع 308 صفحات پر مشتمل کتاب ہے اسلامی بہنوں کی نماز اس کے صفحہ 273 پر لکھا ہے باول مدینہ کراچی کے ایک اسلامی بہن کے بیان کا لبے لوباب دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ ہونے سے پہلے میں بہت زیادہ فیشنبل تھی فون کے ذریعے غیر مردوں سے دوستی کرنے میں بڑا لطفہ تھا ماذا اللہ پڑوس کی شادیوں میں رسمیں مہدی وغیرہ کے موقع پر مجھے خاص طور پر بلائی جاتا میں وہاں جا کر رکس کرتی استغفراللہ استغفراللہ اور دوسری لڑکیوں کو بھی اس کی تربیہ دیتی اور ان کو بھی نچواتی لا تعداد گانے مجھے زبانی یاد تھے آواز اچھی تھی میری سہلیاں مجھ سے اکثر گانا سنانے کی فرمائش کرتی یہ اسلامی بہن کہتی ہیں بدقسمتی سے گھر میں ٹی وی بہت دیکھا جاتا تھا اس کے بہودہ پروگرام میری تباہی میں بہت اہم کردار ادا کر رہے تھے ربع النور شریف کی ایک سوہانی شام آئی مغرب کی نماز کے بعد میرے بڑے بھائی گھر آئے ان کے ہاتھ میں مکتبت المدینہ کا جاری کردہ سنت بھرا بیان تھا قبر کی پہلی رار اور کیسٹیں بھی تھی یہ اسلامی بہن کہتی ہیں کہ خوش قسمتی سے یہ کیسٹ سننے کی میں نے سعادت حاصل کی قبر کا مرحلہ کس قدر کٹھن ہے اس کا احساس یہ بیان سن کر ہوا افسوس میرے دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ تھا مجھ بھی خاص تبدیل ہی نہ آئی ہاں اتنا فرق ضرور پڑا کہ اب مجھے گناہوں کا احساس ہونے لگا کچھ ہی دن کے بعد دعوت اسلامی کی ذمہ دار اسلامی بہنوں نے بس سلسلہ گیرمی شریف اجتماع ذکر و نات کا احتمام کیا مجھے بھی شرکت کی دعوت دی قبر کی پہلی رات بیان یا میرے لسنت کا بیان ہے سنگا میرا دل چوٹ تو کھا چکا تھا میں نے زندگی میں پہلی بار اجتماع ذکر و نات میں جانے کا ارادہ کیا مگر میری حماقت کہ خوب میک اپ کر کے جدید فیشن کا لباس پہن کر اجتماع میں گئی ایک اسلامی بہن نے سنت اوبارہ بیان فرمایا اس بیان کو سن کر میرے دل کے دنیا زیر و زبر ہو گئی بیان کے بعد منقبت پڑی گئی یا غوث بلاؤ مجھے بغداد بلاؤ اس منقبت نے یہ منقبت میں امیر علیہ سنت کی لکھی ہوئی اور بہت ہی پیاری منقبت ہے امیر علیہ سنت کے کلام کا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے وسائل بخشش اس میں یہ کلام موجود ہے یہ اسلامی بہن کہتی ہے اس کلام نے گویا گرم لوہے پر ہتوڑے کا کام کیا یوں دعوت اسلامی کے سنت و بھرے اجتماع میں میں شریک ہونے لگی مدنی آقا کی دیوانیوں کی صحبتوں کی برکتوں سے میرے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہوئی توبہ کی سعادت ملی اور الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی محل سے وابستہ ہو کر نیکیوں کی شہرہ پر ایسی گامزن ہوئی کہ میں وہی فیشن کی پتلی جو پہلے باہر نکلتے وقت ڈوبٹا بھی ٹھیک طرح سے نہیں عورتی تھی کچھ ہی عرصے کے بعد الحمدللہ عز وجل مدنی برکہ پیننے کی سعادت حاصل کرنے لگی الحمدللہ عز وجل آج میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کے لیے کوشہ ہوں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو